سبھی کسان ساتھیوں کو نوست کر میں اکھلیس کمار یوبا کسان اے کی یوٹیوب چنم میں آپ سبھی کا سواغت ہے میں آج ایف ایم سی کمپنی کا ایک نمینتم انسکٹی سڑکی سمپور جانکاری لکھائے ہوں جو کی دھان اور گننے کے لیے بیسس کر کمپنی نے تیار کیا ہے اس کی نام کی بات کی جائے تو فٹیرہ نام سے آتی ہے اس ویڈیو کے اندر میں اس کی پوری سمپور جانکاری دینے کی کوسس کروں گا اس کی رسائنے کے یا ٹیکنیکل نام کی بات کی جائے تو کلور انٹر نیلی پرزن جیرو دسملب چار پرزنٹ جی آر فرم میں دیکھنے کو ملتی ہے جی آر فرم کی بات کی جائے تو یہ دانے دار روح میں آتی ہے اس کا وکھراؤ یوریا اور ڈی اے پی کے ساتھ میں ملا کر اس کا وکھراؤ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کی موڈ آب ایکسن کی بات کی جائے تو اس میں بروڈ آسپیکٹم کے لیے اور کانٹیکٹ ایکسن اور سسٹیمیٹک ایکسن یہ تین ایکسن پائے جاتے ہیں جس میں کی کانٹیکٹ ایکسن کی بات کی جائے تو جیسے ہی آپ بکھراؤ کرتے ہیں تو جو کیٹ جڑ میں لگے ہوتے ہیں جیسے ہی ان کے سمپرک میں آتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اور سسٹیمیٹک ایکسن کی بات کی جائے تو جیسے ہی آپ بکھراؤ کرتے ہیں یوریا ڈی اے پی کے ساتھ میں تو یہ لگ بگ پانچ سے چھے دنوں کے اندر میں پورے پودے کو سچا بدان کرتا ہے اور یہ بہت تیجی سے کیٹو کو بڑی آسانی سے کنٹرول کر کے ختم کر دیتا ہے اس کی بات اگر کی جائے تو پتی اکڑ دبا کی ماترہ کی بات کی جائے تو یہ لگ بگ چار کلو پتی اکڑ کے حساب سے استعمال کائنا چاہیے اور اس کا استعمال بسیس کر دو فصلوں کے لیے کمپنی نے اسے بنایا ہے دھان اور گنے کی فصل میں یہ مکتہ پریوک کیا جاتا ہے اور یہ کن کن کیٹو کو کنٹرول کرتا ہے یہ بات کی جائے تو دھان میں لگنے والا تنہ چھے دک جڑ چھے دک تتا پتہ لپیٹک کیٹو کو یہ بڑی آسانی سے کنٹرول کر لیتا ہے اور گنے کی بات کی جائے تو گنے میں پتہ کٹنے والے کیٹ جڑ میں لگنے والے کیٹ تتا گنے کو کھوکلا یا کھراف کر دیتے ہیں ان سبھی کیٹو کو یہ بڑی آسانی سے کنٹرول کر لیتا ہے فٹیرہ انسیکٹی سیڈ کتنے دنوں تک کام کرتا ہے فٹیرہ انسیکٹی سیڈ پچاس سے اسی دنوں تک بڑی آسانی سے فصل کو کنٹرول کر کے اور کیٹو سے بچا کر رکھتا ہے فٹیرہ انسیکٹی سیڈ کی مارکٹ مول کی بات کی جائے تو یہ آٹھ سو روپے میں مل جاتا ہے آپ کے ہاں کتنے میں ملتا ہے کسان بھائی کمنٹ کر کے عوض بتائیں فٹیرہ انسیکٹی سیڈ کو گنے میں اور دھان میں کب استعمال کرنا چاہیے گنے میں جب آپ پہلی سچائی کرتے ہیں تو یہ جڑوں کے پاس میں اگر اس کا پیلو کرتے ہیں تو آپ کو کافی اچھی ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کا وکھرا کر اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ اسی پرسنٹی ریجلٹ دکھانے میں سچم ہو پاتی ہے اور دھان کی بات کی جائے تو دھان میں جب آپ روپائی کے بعد پہلا پانی لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ہی اس کا استعمال کر دینا چاہیے کیونکہ یہ کافی تیجی سے اور کافی وڑی ریجلٹ دکھانے میں سچم بنی رہتی ہے فٹیرہ انسیکٹی سیڈ میں فائٹو ٹونک اپکٹ پایا جاتا ہے جس کے کارڈ سے جو پتیاں پیلی پڑ جاتی ہیں انہیں کافی تیجی سے ہرا کرتا ہے اور پودے میں جو سچم پوسک تکتوں کی کمی ہوتی ہے وہ بھومی سے ڈائریکٹ پودے کو کافی تیجی سے پہنچ جاتا ہے اور جس کے کارڈ سے اس میں پرکار سنسلیشن کی کریا جو بردی کم ہو جاتی ہے اسے بڑھا دیتا ہے جس کے کارڈ سے آپ کو پودا کافی ہرا برا دکھنے لگتا ہے فٹیرہ انسیکٹی سیڈ کا استعمال کس پرکار کر سکتے ہیں فٹیرہ انسیکٹی سیڈ کو ڈی اے پی کے ساتھ این پی کے ساتھ یوریا کے ساتھ سبھی اوڑوڑک کے ساتھ میں اس کا استعمال بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کسان بھائیو جانگاری اچھے لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن آسلٹ کریں جس سے میری آنے والی ویڈیو کو نوٹک ویسن آپ کو سب سے پہلے پہنچے